ملاد کے دل نائے چند اشار پیش کرتا ہوں اب دل ہے بے قرار اب دل ہے بے قرار میری ماں بچھڑ گئی اب دل ہے بے قرار اے اب دل ہے بے قرار میری ماں بچھڑ گئی میری دنیا ہے سوگوار دنیا ہے سوگوار میری ماں بچھڑ گئی دنیا ہے سوگوار اور اب کون میرے اجیرے گلستان میں آئے گا سب لٹ گئی بہار سب لٹ گئی بہار میری ماں بچھڑ گئی سب لٹ گئی بہار اور راتوں کو جاگ جاگ کے سکتی تھی رہا کرتی تھی التزار کرتی تھی التزار میری ماں بچھڑ گئی اب دل ہے بے قرار اور وہ جس کو اپنے دل کے سناتا تھا سار غم وہ میری غم گسار وہ میری غم گسار میری ماں چلی گئی وہ میری غم گسار میری ماں بچھڑ گئی اور آخری شرپش کرتا ہوں کہ وہ تھی جو میرے گھر میں تھی مولا کی زہمتیں اب غم ہے بے سمار اب غم ہے بے سمار میری ماں بچھڑ گئی میری لٹ گئی بہار میری لٹ گئی بہار میری ماں بچھڑ گئی دنیا ہے شوق وار دیت جناب سید الطاق شاہ قادمی صاحب اور آج کی اس خوبصورت محفل کی ہمارے آخری سنا خان جناب محمد افتحار گوجرہ اس کے بعد پیر سگیر مضمبر حسین شای جماعتی صاحب دعا فرمائیں گے اسحال سواب کے لیے ڈاکٹر لاکت مالک چیرمن ڈی ایم ڈیجیٹل کلوبل نیٹور کی والدہ ماجدہ کے اسحال سواب کے لیے دعا کی جائے گی اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھ کے ڈی ایم ڈیجیٹل کا یہ خوبصورت محفل دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دعا کے لیے خات بلان کیجئے گا جناب محمد افتحار گوجرہ اللہ اس ادارے کو تابت سلامت رکھیں پہلے شباد کمر فریدی صاحب نے اور بعد میں سید الطاق شاہ کازمی وہ کچھ پڑھ دیا کہ اب کوئی گنجہش نہیں ہے لیکن میرے برادر شبیر مغل صاحب نے ایک مجھ بے حکم صادر کیا ہے اللہ صاحب کو مدینہ کی حاضر نصیب ہو میں سن سیونٹی سیون میں مدینہ منورہ گیا دس سال رہا اور حضور کی والدہ ماجدہ پہلے پرانی تاریخ تھی پرانی سڑک تھی جو بدر کے مقام سے ہو کے جاتی تھی اس پہ ایک مقام آتا ہے ابوہ اور جہاں سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ دفن حضور کی والدہ کریمہ وہاں دفن ہے اللہ وہ مقام آپ کو بھی دیکھنا نصیب ہو اس ماں کا صدقہ اس ماں کو اللہ کرور کرور جنت کی رہتیں نصیب فرمائے جو جو بھی ماں اس کائنات خداوندی سے کوچ کر گئی ہے اور مومنہ ہے مسلمان ہے اللہ سیدہ زہرہ کی چادر کا سایہ نصیب ہو وارثِ چادرِ تطہیر کی شفاعت نصیب ہو مجھے پہلے ایک حکم ملا تھا کہ خلیفتہو بلا فصل افضل البشر باد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ پڑھوں لیکن شاہ صاحب نے وہ کمال کر دیا وہ کچھ پڑھ دیا کہ اب گنجائش نہیں ہے ایک نات کے صرف دو یا تین شیر ہوں گے اور پھر ماں کی شان کا جو حکم ملا ہے وہ پڑھوں گا آپ ایک بار درود پاک پڑھ دیں سلاللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وَسَلْمَ مَلَيْكَ آیا خدا شاہد نبی شاہد خدا والے نہیں مرتے خدا شاہد نبی شاہد خدا والے نہیں مرتے رضا والوں کا کیا کہنا رضا والے نہیں مرتے جفا والوں کی قسمت میں جفا والوں کی قسمت میں عزل سے موت لکھی ہے جفا والوں کی قسمت میں عزل سے موت لکھی ہے مگر تاریخ پڑھ دیکھو وفا والے وفا والے نہیں مرتے مگر تاریخ پڑھ دیکھو وفا والے نہیں مرتے خدا کے نام پر دیتے ہیں مسکین نام پر دیتے ہیں مسکین نام پر محسکین نام پر نام پر سے رہتے ہیں وہ خود پاکے سے رہتے ہیں عطا والے نہیں مرتے وہ خود پاکے سے رہتے ہیں عطا والے نہیں مرتے یزیدوں کا نہیں باقی کہیں نامو نشان آسر یزیدوں کا نہیں باقی کہیں نامو نشان آسر مگر نیزوں سے چھلنی وہ مگر نیزوں سے چھلنی کربلا والے نہیں مرتے خدا شاہد نبی شاہد خدا والے نہیں مرتے اب ماں کی شان شان صلی اللہ علیہ وسلم حکم اللہ علیہ وسلم عظمتا کی کی سنا مادیاں عظمتا کی کی سنا مادیاں او مادیاں تار دیں دیاں نے دعا مادیاں آوے کھو تار دیں دیاں نے دعا مادیاں اللہ دی شون تار دیں دیاں نے دعا مادیاں اے روپے پیارے محمد مصطفی اوہ یاد جد آیاں وفاں مادیاں مادیاں یاد جد آیاں وفاں مادیاں وار بھی بھنگا قدیمیں ہوں مدا اوہ جیدے پیچھے میں دعاں مادیاں جیدے پیچھے میں دعاں مادیاں لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا اے لال پیارا جد تک گھر نہیں آمدا اوہ اوہ رین بوئے تے نگاہ مادیاں اے رین بوئے تے نگاہ مادیاں لیندے چڑ دے ہر تھا تمہاں تمہیاں اے گوڑیاں تھنڈیاں نے چھاوا مادیاں میں حبیب احمد حبیبی کچھ بھی نہیں جمعیاں دلیاں اولیاں ماما رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا بعد لابتوں ساری کائنات اندر دھوجا کوئی نہیں شاہے لولاک ورگا تے دنیا داری دے سارے رشتے آمچ کوئی ساکھ نہیں مادے ساکھ ورگا پتر پاوے زمانے داغو سوے نہیں مادے پیران دی خاک ورگا تے گود مادی درسگا پہلی گود مادی درسگا پہلی اے تھو زندگی دا نصب این بندا ہے اے تھو داتا خاجہ پرید بن کے دکھی دلان دے واستے چین بندا ہے تے پیکر مادے شرم و حیاء دیئے پیکر مادے شرم و حیاء دیئے پھر پتر بھی گوھ سے سکلین بندا ہے سیدہ خاتونے جنت جے ماں ہو وے ثابت پھر لال بھی سخی حسین بندا ہے تے دو جاگے اندر جے تُو سکھ چوننا ہے دو جاگے اندر جے تُو سکھ چوننا ہے دسامل میں کر تُو تی لیا کر اور جس حال اندر ماں ہو وے راضی اُسے حال دے وچھ تُو جی لیا کر تے اُچھا بولنا ماں تو بول بیٹھیں اُچھا بولنا ماں تو بول بیٹھیں ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدو تینوں سکون دی لوڑ ہو وے پیر ماں دے توکے پی لیا کر کیوں کہ کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا جتی اوندی ماں ہلی مانو وے خیتے کملی والے نے کملی وچھا جتی یاران ارض کیتی سونیاں کون سی اے یاران ارض کیتی سونیاں کون سی اے جنوں کملی تے تو ساں جگہ جتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جی دے سینےوں مولا غذا دیتی تے عظمت اوس انسان دی بڑی ہندی عظمت اوس انسان دی بڑی ہندی رازی جستے سجنوں ماں ہو وے جیڑا جھک دائے ماں دے بچ کد ماں اوہو پندہ زمانے تے تاں ہو وے تے حضرتہ ویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرتہ ویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نا ہو وے رب بھی کہندہ اے موسا سنبڑ کے آ جدوں سر تے نا سا ویرا ماں ہو وے رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگاو ماں وانگوں کردہ پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے اولاد سکے آپ گلے تے پاوے اولاد سکے کر سکتا انج ایسار کوئی نہیں جیدی کند تے مادہ ہتھ ہو وے ان دو ماں جہانا چہار کوئی نہیں اللہ گلشن صدا شادو آباد رہو کروڑا پھر لکھر رنگ ملک برادران دے بھیڑے لیکن جڑا ٹور گیا انہیں واپس حضور پتر وزیراعظم ہوگے نا جس مہان ناڑ ماں باج مار سکتے تجھے کسے نوحاق کا سکتے لکھے آن بہاراں بچ گلشن لکھے آن بہاراں بچ گلشن مالی باغ دے مکھ پر تامنا نہیں او باج مارنی نہیں کسے ماں بانگوں پت کہہ کے گڑ کسے لامنا نہیں تے جی میں لاد لڑائے لے ماں پیاری اس نہ کسے نے لاد لڑا منا نہیں دل روندہ ریندہ تاں ساوے جان والے نے مڑ کے آنہ نہیں تے حج اکبر دا ملے سواب اسنو حج اکبر دا ملے سواب اسنو نال پیار جو مانوں تک دائے اور راضی رب رسول بھی ہین اس تے راضی مانوں جیڑا بھی رکھ دائے تے راضی ہو کے ماں جے ہاتھ چکلے بندہ ہو جاندہ ککھوں لکھ دائے تُر جیسا بھی رامان جس ویلے پتہ لگ دا زمانے بھی اکھ دائے تے نیمل بدل کوئی جگتے ماندہ نہیں نیمل بدل کوئی جگتے ماندہ نہیں کرے لکھ زمانہ پیار پاویں دین ماندہ کوئی نہیں دے سکدہ پتر جان بھی دے وے بار پاویں تھوڑ ماندی پوری نہیں ہو سکتی سارا جگل ہووے گم خار پاویں کوئی ساتھ نہیں ماندے ساکھ ورگاو سابر وے خلے پھوڑ سنسار پاویں انجتے ہین زمانے تے لکھ رشتے انجتے ہین زمانے تے لکھ رشتے پر رشتہ کوئی بھی ماندی شاندہ نہیں جیڑا ماندے پیراں دی خاک چھویں کدے خاک زمانے تی چھاندہ نہیں تے ماندی سیس جے شاملے حال ہووے ماندی سیس جے شاملے حال ہووے در تو پھر کسے تنفاندہ نہیں کدے صابرہ شان نہیں پاسکدہ ہو جیڑا ماندی قدر پہچاندہ نہیں تے ماندی مانتہ سچائے پیار ایسا ماندی مانتہ سچائے پیار ایسا جیدے وچد خواوے دی بات کوئی نہیں باد رب رسول دی ذات نانو ود ماندی ذات تو ذات کوئی نہیں تے جیڑی لنگے ماندی بچ خدمت اے ہو جائی عبادت دی رات کوئی نہیں جننے مانوں صابرہ دکھ دتا ہو ہونی ہشر چے یو دینی جات کوئی نہیں تے پتر پاوے زمانے دا ہووے ایبی حضور اس نمانی دے مان تک ہو تے پتر پاوے زمانے دا ہووے ایبی ماں پھر بھی پردے کج دیئے او نا فرمان تے پاوے گستا ہووے صفتہ کر کر ماں نہ رج دیئے تے سیاں کوں ہاں تے پتر نو لگے ٹھےڈا سیاں کوں ہاں تے پتر نو لگے ٹھےڈا سٹ ماں دے سینے چواج دیئے تاہر ماں دا اج میں پیار ڈٹھا ہو کھاندہ کت تے ماں پی رج دیئے تے جاوہ صد کے ماں دے ناؤ تو جاوہ صد کے ماں دے ناؤ تو ماں اکھیاں سینے چو ٹھنڈ پہندی نار پیار دے جدوں بھی ماں کہیے انج لگ دا موچ ٹھنڈ پہندی تے جیڑا ماں نو کرے نا کانڈ یارو جیڑا ماں نو کرے نا کانڈ یارو او دی قدے بھی پنجے نکانڈ پہندی بے عدب جو مادہ ہوئے صابر ان دوان جہانا جب پھند پہندی میں دعا کروں گا اسی آمین کہے چھوڑے حضور مردہ ہوا جی دے پچھلے مردہ مردہ ہوا جی دے پچھلے مردہ او قدی نہیں مردہ جی دے پچھے کو آتی جو کھڑھا جیوی پھریاں تے یا خدا دے قرآن دا فیصلہ میرا نہیں اللہ دا قرآن ہے کہ نیک اولادہ پر ماں با واسطے صدقہ جاریہ دی اللہ اس ماں نو کر وڑ کر وڑ جنر دیا راہ تنصیب کریں جی دے ختم پاک تے بیٹھیں حضور دے والدین دی عظمت دا واسطہ جی دے جی دا ماں پہ اس دنیا تو پردہ کریں مالک انہ نو کر وڑ کر وڑ جنر دیا راہ تنصیب کریں میں دعا کریں ہے دعا میری ماں جی قبر تے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے برسن رابدیاں رحمتہ ہر وے لے سایہ رحمتہ روے غفور رکھے تیری قبر پھلاندی سیج ہوئے تیری قبر پھلاندی سیج ہوئے ہر بلا مولا تہتھو دور رکھے سجے ہاتھ جو ہوئے آمان آمان کاری کملی دے تھلے حضور رکھے مہشکرہ جی یہ سجنہ محمد افتحار گوجرہ ہمارے آج کی اس خوبصورت بحفل کے آخری مدہ خان اور اب میں آج کی اس خوبصورت بزم کے صدر جہاں پیر سید مدمر حسین شاید جماعتی صاحب سے گوارش کروں گا کہ وقت جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں کیونکہ اب صدر محفل کے اوپر میرا اختیار چلتا ہے باقی تو مہمان تھے اور شاہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے گھر کے ہیں صدر محفل ہے وہ کلی اختیار ہے اسی کا تو رولہ ہے کہ صدر دے اختیار کٹاؤ اسی بات کا تو شعر ہے پاکستان میں میں کہتا صدر ہوں کہ میرا اختیار ہی کوئی نہیں ہے آپ کہیں کہ میرا کلی اختیار ہے تب میں صدر ہوں اور مجھے پتہ آپ کے مزاج کا سب ازار بیٹھتے ہیں میں بھی اسی طرح ہوں میرے بھائی گفور صاحب عمر کے حساب سے بڑی ان کی حمت ہے اور ماں کی محبت کی یہ نشانی ہے اور ملک صاحب کا اور برادران کا بیٹھنا اس وقت تا کہ یہ ماں کی محبت کی ایک علامت ہے میں نے آواز نہیں کرنا تو روز کرتے ہیں ہم تو باز آپ بھی والدہ کے خطوے کے لیے جا رہے ہیں ہر کوئی ماں سے محبت کرنے والا بیٹھا ہے کیونکہ ماں صاحب کی یقینی ہے ہر بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ بات نصیب ہے جو اپنی ماں کی حدمت نہیں کرتا رحمتِ عالم نورِ مجسم نے فرمایا مجھے یمن سے میرے رحمان کی خشبو آتی ہے یا رسول اللہ یمن میں کون ہے فرمایا میرا رحمان رہتا ہے دوست رہتا ہے فرمایا کملی والی آقا اس کا نام کیا فرمایا ویس اس کا نام ہے یا رسول اللہ وہ آپ کے پاس آتا کیوں نہیں بڑا مرتبہ صحابی رسول کا کیوں نہیں آتا فرمایا اس کی ماں بوڑی ہے نبینی ہے اس کی خدمت چھوڑ کے میرے پاس نہیں آتا آزم کا بڑا پیارا شہر ہے کہ ماندی قدر عویس پچھاتی جس سمجھی عظمت ماندی آزم نہیں صحابی بڑیاں چھڑ کے خدمت ماندی صحابی رسول کا بڑا مرتبہ بڑا مقام ہے لیکن ربِ قعبہ کی قسم وہ صحابی رسول تھا جس کی زبان ترپ رہی تھی جان دکر رہی تھی اور کلمہ جاری نہیں ہوتا تھا وہ صحابی رسول تھا بارگاہ رسالت ملکمہ کی بیوی آئی کہ یا رسول آپ کا غلام ہے جان نکر رہی ہے ترپ رہا ہے نہ کلمہ جاری ہوتا ہے نہ جان نکلتی ہے تاہیدار مدینہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی فرمایا اس کی ماں زندہ ہے عرض کی آقا زندہ ہے فرمایا تم جاؤ مولا مرتضی سے فرمایا کہ جاؤ علکمہ کی ماں کے بلا کر لاؤ جب مارگاہ رسالت ملکمہ کی ماں آئی حضور نے فرمایا علکمہ اپنے بیٹے پر راضی ہے عرض کی کملی والے نہیں راضی کیوں راضی نہیں بیٹا نماز نہیں پڑتا کملی والے آقا تحجد گزار ہے شب زندہ دار ہے پھر نراز کیوں ہے عرض کی آقا یہ اپنی بیوی کی بات مانتا ہے میری نہیں مانتا رحمتی اللہ نے کہاں ماف کر دے یہ اصلہ بڑا دل دکھایا ہے اس نے میرا میں اسے ماف نہیں کروں گی حضور نے آقا کو جلا دیا صحابہ کو فرما دیا اس کی چار پائی اٹھا کے آگ میں پھینک دو جس کو ماں ماف نہیں کرے گی اس کو میرا خدا بھی ماف نہیں کرے گا جب چار پائی کو اٹھایا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے ماں کی مامتا پھر برداشتہ کر سکی چیخ کر چار پائی کے ساتھ چمٹ گئی مدینے کے آقا اپنی آقوں سے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی میں نے اس کو ماف کر دیا بس ماں نے ماف کیا حضور نے فرمایا جا اس کو خدا نے بھی ماف کر دیا وہ شعبی رسول ہے اور یہ شعبی رسول اویسے کرنی نہیں ہے حضور کا سلام آتا ہے مولا کائنات کو جبہ دیا حضور نے کہ جاؤ اویس کو میرا جبہ دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے ملوم ہوتا ہے جو ماں کا تابعہ دار ہے اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے ماں کے تابعہ دار کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہے فرمایا یمن کی طرف سے مجھے رحمان کی خشبو آتی ہے میرے دوست کی خشبو آتی ہے وہاں ایسے کرنی ہے موسیٰ علیہ السلام چلے کوہتور پہ ماں نے کہا بیٹا بھوڑی ہوں اگر تنی تلاش کرنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں کہاں ماں پہاڑی پر تلاش کر لینا جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اپنا دیدار عطا کر فرمایا پہاڑی کی طرف دیکھ اس پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب تجلی گرانا چاہتا تھا تو موسیٰ کو کیوں کہا کہ پہاڑی کی طرف دیکھ کیونکہ موسیٰ ماں سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو پہاڑی پر آنا پہاڑی کی طرف دیکھنا جدر ماں کی توجہ ہے میرے اللہ کی تجلی بھی اسی طرف ہے اس لئے فرمایا کہ پہاڑی کی طرف دیکھنا ماں کا بڑا مرتبہ ہے اور مجھ پر میری ماں کا کرم ہے میں بولنا چاہوں تو کہیں گیٹے بول سکتا ہوں لیکن پیر بخاری کا یہ حکم ہے کہ جانا ہے سلامت رکھے یہ ایسی طار چھیڑ دیتے ہیں کبھی باب کا کبھی ماں کا ایسا محبت سے چہت سے ذکر کرواتے ہیں میرے ان کا جرانہ بھی اسی بات پہ لگا تھا ملک صاحب سے جو میرا اور پیار تھا وہ بھی ماں کے ذکر پر تھا برسی پر میں آیا تو ان کا پیار ہو گیا یہ دعا کریں کہ یہ ہمارا پیار ہمیشہ سلامت رہے نب جائے ہماری لانیاں سوکھیانے تھے نواریاں بہت اوکھیانے مدنی صاحب آج بڑی دیر کے بعد آئے اور بڑے خوبصورت خطاب فرمایا انہوں کے لئے خصوصی دعا کرتا ہوں یزدانی صاحب ہمارے دوست ہیں بہت خوبصورت بولتے ہیں لیکن وقت اجاز نہیں دیتا سنا خان مصطفیٰ جتنی بھی تشریف لائے پاکستان سے سب کے لئے دلی دعا ہے اور خاص کر کے پیر نے جو آج کمال کر دیا اللہ تعالیٰ اس پیر کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے جو قیفیت اور یہ بابا صاحب کی نگریہ کا آنے والا سونا ایڈا بھی سونا نہیں جنہا دوسرا سنے اب میں بڑے ہی سونا ہو گیا بہت خوبصورت ہے تو بابا صاحب کی نگریہ کا ہے چونکہ بابا صاحب کی بارگاہ کے آنے والا وہاں کے تو گداب بھی بادشاہ ہے بابا تو فریض بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی کمر کو بھی اسلامت رکھے میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی چھوٹی سی میں کرتا ہوں پھر بارگاہ رسالت میں ہم سلام پڑیں گے جو ملک برادلان کا ایک خاص ذوق ہے ذکر مولا کائنات ہو یا ذکر اہل بیعت ہو یہ بھی ان کا ذوق ہے ذکر صحابہ بھی ایسی بات نہیں ہے ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ننگ ترانگ ہمارا مسلک ہے اس میں کوئی اس میں جھکاؤ نہیں ہے ہم سب کے غلام ہیں صحابہ اہل بیعت کے غلام ہیں لیکن یہ ایک اپنی کفیت ہے لگن ہے جیسے میں بھی نقشبندی ہوں لیکن لگن اپنی اپنی ہے ذکر اپنا اپنا ہے وہ جو شیر آپ نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کفن پہ کیا تھا وہ شیر دل میں ہو دل میں ہو بغزِ علی بدن پہ حج کا آرام دل میں بغزِ علی یہ کعبہ کے پھیرے تو ہیں مگر تواف نہیں کیونکہ کعبہ وہ ہے کہ جہاں مولا کائنات پیدا ہوئے ہیں علی نارو بغزِ علی یہ مرتبہ اپنا کسی کا نہیں ہے کعبہ میں سوائے علی کے کوئی اور پیدا ہوا ہی نہیں ہے اس لئے وہ اپنا اپنا مرتبہ اور مقام ہے تو میں چاہتا ہوں کہ دعا بھی کرتا ہوں اور اس کے بعد سلام کے اشار میرے برادرِ عزیز جنابِ صاحب زیادہ منور صلی اللہ بخاری یہ سلام بڑا خوب سن پڑتی ہے یہ تنہا سلام پڑھیں گے آپ اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر یہ درمیان میں کیمرہ چھوڑ دیں گے صرف بخاری صاحب سلام پڑھیں گے اشار دو اور خوبصورت انداز میں پڑھتی ہیں سلام پڑھنے کے یہ ماہر ہیں قرآن پاک اور سلام حضور کی بارگاہ میں ان سے سنتے ہیں اور میں تمام اپنے معزز میمانوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں بخاری صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے یہ برا وقت دیا اور برادران کا بھی خصوصی طرح شکریہ اور تمام ناظرین کے لئے دعا گو ہوں اللہ کریم میرے تمام ناظرین کی حضور کی تفیل ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرہ حسنتم وقینا عذاب النار ودخنا الجنہ تمہا البرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین میرے کریم اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے محبوب کی آمد کے صدقے حضور کی ولادت با سعادت کے صدقے میرے تمام ناظرین و حاضرین کی جملہ حجات کو مشکلات کو آسان فرما دے میرے مولا جو بیمار ہیں انہوں کو شفاہ عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہوں کو اولاد نرین ننسی فرما جو صحیح بے اولاد ہیں انہوں کو اولادوں کو نیک فرما عالم اسلام کا بول والا فرما مملکات پاکستان کو ہر بلا ہر وبا سے محفوظ فرما خطہ کشمیر کو بھی آزاد فرما دے فلسطین لبنان شام ایران عراق افغانستان کے مسلمانوں پہ کر فرما مولا ہمارے اس ملک کو بھی امن کا گہوارہ بنا ڈی ایم کو قیامت تک آباد و اشاد فرما جناب چیرمین صاحب کے لئے خصوصی دعا برادلان کے لئے بھی خصوصی دعا ان کو درازی عمر تاندستی عزت و عبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اور اپنی اولادوں کی خوشیہ نصیف فرما جتنے بھی صناخان مصطفیٰ تشریف لائے سب کا آنا میرے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما پاکستان سے میرے بھائی جناب پی شاہر شاہر تشریف لائے ان کا آنا بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور حضور کی ان علیہ نے پاکستان سے ہمارے اس ڈی ایم کو قیامتہ کا آباد و اشاد فرما خصوصی طور پہ وہ ہماری ماں جس ماں کے نام سے ڈاڑا صاحب نے مسجد بنائی جس کا میں خطیب ہوں میں نے بڑی مسجد چھوڑ دی تھی کہ اب خطابت نہیں کرنی وکٹوریا مسجد چھوڑ کے میں نے کہا تھا کہ آج خطابت چھوڑ دیا نہیں کرنی لیکن ڈاڑا صاحب کی محبت نے مسجد یہاں سٹوڈیو میں بنا دی اور وہ بھی اپنی ماں جی کے نام کے ساتھ منصوب کر دی جس کا میں خطیب ہوں جمہ پڑھاتا ہوں ڈاڑا روجہ صاحب ہمارے متولی ہیں وہاں کے اللہ کریم اپنے حبیب کے صدقے ہماری اس مسجد کو بھی آباد رکھے اور امہ جی کے درجات رحمت عالم کی والدہ پاک کے صدقے سیدہ آمنہ کی آبرو کے صدقے سیدہ حلیمہ کی لوریوں کے صدقے خطون قیامت کی پاک چادر کے صدقے اور زینب زہرہ کی آبرو کے صدقے اللہ کریم ہماری اس ماں کو اور سب کی ماں ان کو اللہ کریم جن کے انتقال ہو چکے جنرلتر فردوس کا اللہ مقام اتا فرمائے جن کی ماں حیات ہیں اللہ کریم ان کی امرے دراز فرمائے سٹوڈیو میں تمام میرے دوست کام کرنے والے فرنس صاحب سے لے کر جتنے بھی حباب اس وقت کام کر رہے ہیں میرے مولان سب دوستوں کی دلی حجات پوری فرما دے مدنی صاحب کی دلی حجات کو پورا فرما دے رحمتِ عالم کی رحمت کا صدقہ میرے تمام ناظرین و حاضرین کی جملہ حجات و مشکلات کو آسان فرما انشاءاللہ بارہ ربی عبل کو ہماری محفلِ ملاد ہوگی جس میں میں خصوصی طور پر دعا کا احتمام ہوگا اس میں ذکر ملادِ مصطفیٰ کا اور دعا کا احتمام انشاءاللہ ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجاہ ہے قیامدِ مصطفیٰ کے صدقے رحمتِ مصطفیٰ کے صدقے جتنے ہاتھ اٹھے ہیں جتنے آمین کہہ رہے ہیں میرے مولان صاحب کی بخش فرما دے سب کی حجات کو پورا فرما دے سب کی مشکلات کو آسان فرما دے عرفان بیٹے کے لیے بھی دعا ہے اللہ کریم اس کو اپنے باپ کا نقش قدم پر چلنے کی تفیق تعا فرما بائی غفور صاحب کی بچوں کے لیے دعا ہے اللہ الحبیبہی محمدن والآلہی وآصحابِ اجمعین برحمتِ یا ارحمالرحمین یہ درمیان میں جگہ چھوڑ دیں سلام کے لیے اپنی ہم جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور سلام کے بعد جو دعا کریں گے وہ آستان آلیہ عجمیر شریف کے سجادہ نشین حضرت بلال شہ صاحب مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا مصطفیٰ جانِ رحمت پہلا کھو سلام شمعِ بز میں ہدا